بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کے ساتھ سکیم کرنے والے فور یو ریل ٹریڈرز کمپنی کے اوپر اور اس کے جو پارٹنرز ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے ایف ای اے انٹی کرپشن سرکل نے دوبارہ نوٹسز سرف کر دی ہیں ان تمام جو کمپنی کے پارٹنرز تھے ان کو کچھ کراچی کے تھے کچھ لودرا کے تھے لیکن اب میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ فور یو ریل ٹریڈرز کے جو مالک تھے ساجد حسین کیا ایسی مجبوری آن پڑی کہ وہ یہاں سے بھاگ گے یا یہاں سے عمرہ کرنے کے لئے گئے لیکن اس کے بعد اپنے آفیسز بھی سارے خالی کر گئے ایک تو ہم فور یو ریل ٹریڈرز سے پیسے واپس لینے کا آپ کو طریقہ بتائیں گے کیونکہ جو پارٹنرز ہیں وہ بھی پر تول رہے ہیں ایک سے دو ہفتے کے اندر اندر وہ بھی پاکستان چھوڑ کر فرار ہو جائیں گے اور پھر پاکستانی عوام مجبور مظلوم معصوم عوام جو ہے وہ صرف دیکھتی رہے گی کسی مسیحہ کو ہم الحیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر بھی بات کریں گے کہ جانزیب عالم کے بدلتے ہوئے پینتھرے جانزیب عالم کے بار بار لیتے ہوئے یو ٹرنز کیا وجہ انویسٹرز کو پیسے کیوں نہیں واپس مل رہے پھر جانزیب عالم کے ساتھ جڑے ہوئے جو کمیشن ریجنٹ تھے جنہوں نے اب اپنی کمپنیز بنا لی اس کے اوپر بات کریں گے پھر ایک اور مولوی جس کے متعلق چکوال میں ایک مقدمہ درج ہوا ہے وہ بھی الحیات گروپ آف کمپنیز کا بہت بڑا کمیشن ریجنٹ تھا اس کے خلاف بازابطہ طور پر دوخہ دئی فراڈ اور جالسازی کا مقدمہ درج ہو چکے چکوال میں اور اس مولوی کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں پھر ہم بات کریں گے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جب ایف ای اے نے نوٹسز جاری کیے تو اس کے بعد یہ نوصر باز کیونکہ نوصر بازوں کا کام ہوتا ہے ٹھکانے بدلنا تو یہ نوصر باز ٹھکانے بدل رہے تھے کہ اسی دوران ایک خاتون انویسٹرز ان کے دفتر میں جا پہنچی اور اس نے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی اور نوید اختر رانہ امران امران کیانی عبداللطیف یہ لوگ وہاں سے دم دبا کر بھاگے یہ بلو تجارتی مرکز بلو ایریا میں اپنے آپ کو بہت بڑا ایمپورٹر ایکسپورٹر ظاہر کر رہے تھے لیکن جب لوگوں نے اس لیت دیکھی وہاں کے تاجروں نے کہ یہ تو نوصر باز ہیں تو ان کو جس پلازے میں آفیس تھا اس پلازے والے نے بھی نوٹس جاری کر دیا ہے کہ دفتر خالی کیا جائے کیونکہ ان نوصر بازوں کی وجہ سے جہاں پہ یہ دفتر بناتے ہیں اس پورے پلازے کی جو عزت ہوتی ہے وہ ملیا میٹ کر دیتے ہیں اور دوسرا اس پلازے کو یاد رکھا جاتا ہے تادہ مرک کے یہ پلازہ نوصر بازوں کا ہے ہم بات سب سے پہلے شروع کریں گے فوریو ریل ٹریڈرز کے اوپر کہ فوریو ریل ٹریڈرز کے متعلق تائر نصیر نے ایک سال پہلے دعویٰ کر دیا تھا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم فارمنگ کا بزنس کر رہے ہیں لیکن تائر نصیر نے کہا تھا کہ یہ نئی انویسمنٹ آنے تک آپ کو پرافٹ دیں گے بہت سے مجھے کالز موصول ہی بہت سے لوگ نے کہا جی آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ فلان کرتے ہیں کتران تران کی باتیں اور آخر کار وہ دن آن پہنچا کہ جب فوریو ریل ٹریڈرز کے جو مالک تھے ساجد حسین اس کی اپنے جو پارٹنرز تھے ان کے ساتھ کھٹ پٹ شروعی کیونکہ ساجد حسین یہ کہتا تھا کہ ہم لوگ لوگوں کو پرافٹ دیتے ہیں ہم لوگ ابھی بھاگیں گے نہیں ابھی ہم کام کرتے ہیں اور اسی دوران ہم اپنا مزید فارم ہاؤزز بنا لیں گے تاکہ لوگوں کا اعتبار بلٹ ہو لیکن جو اس کے ساتھ ساجد حسین کے ساتھ جڑے ہوئے پارٹنرز تھے ان میں کراچی کا ایک پارٹنر ہے اور ایک لودرہ کا پارٹنر ہے جس کا نام ہے شہیر اکبر اس نے کہا نہیں سکیم کر دیتے ہیں فرار ہو جاتے ہیں آپ باہر نکل جائیں ہم بھی باہر نکل جائیں گے اور پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے فراڈ کیا ساجد حسین عمرے کی ادائیگی کے لیے چلا گیا اور باقی جو پارٹنرز تھے وہ ابھی بھی پاکستان میں ہیں ان کے بھی ویزے لگ چکے ہیں میرے ذرائع مجھے بتاتے ہیں اور وہ بھی ایک ہفتے کے اندر اندر یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے لیکن اسی طوران ایف ای ای انڈی کرپشن سرکل نے شہیر اکبر سمیت جو کراچی کے ان کے پارٹنر تھے ساجد حسین کے ان کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیئے ہیں تاکہ یہ نوصر باز بیرون ملک نہ فرار ہو سکے یہ نوصر باز پاکستانی عوام کے پیسے واپس کریں اب یہاں پہ فور یو ریل ٹریڈرز کے جو انویسٹرز ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کو مختلف اداروں میں درخواستیں دینی چاہیے ایف ای ای انٹی کرپشن سرکل کوئٹا باز اپنے طور پر اس پر انکوائری کر رہے ہیں وہاں پہ درخواست سبمیٹ کریں تاکہ ان لوگوں کے خلاف جلد از جلد مقدمہ درچو اور ان کے جو بینک اکاؤنٹس میں جو کروڑوں روپیہ ہے وہ ریکوور ہو اور لوگوں کو واپس مل سکے شہیر اکبر کا نام بھی سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے جو کراچی کے پارٹنرز ہیں وہ نام ابھی میں ڈسکلوز نہیں کروں گا وہ بھی بتاؤں گا ان کے خلاف بھی ان کے نام بھی سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کو ایف ای اے نے تلبی کے سمن بھی جاری کر دیا ہے اب آتے ہیں سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے اوپر جس کے مالک نوید اختر تھے چارڈرڈ اکاؤنٹن ہونے کے دعوی دار تھے جب سمارٹ گروپ بنائی گی تو طائر نے اس وقت دعویٰ کر دیا کہ یہ نوصر باز ہیں خدا رہا ان کے پاس اپنا سرمایہ مت لگائیں لیکن کسی ایف ای اے نے انکواری شروع کی پھر ایف ای اے نے جب ان کے دفتر پر چھاپا مارنا تھا تو اس سے پہلے ہی ایک انویسٹر خاتون ان کے دفتر میں گئی جس کو تین ماہ سے وڈراول نہیں دیا تھا اس خاتون انویسٹر نے دیتا دلیری کے ساتھ وہاں پہ جو یہ نوصر باز بیٹھے ہوئے تھے ان کو بہت اچھے لفظوں سے یاد بھی کیا ان کے موں کے اوپر یاد کیا اور وہاں پہ توڑ پھوڑ شروع کر دی جب توڑ پھوڑ شروع ہوئی تو بلی ایریہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پوشت تجارتی مرکز ہیں وہاں پہ تمام بزنسمن بیٹھے ہوتے ہیں شور شرابہ ہوا تو جب لوگ جمع ہوئے نوید اختر رانہ امران امران کیانی عبداللطیف یہ لوگ وہاں سے دم دبا کر باگ گئے اور اس خاتون نے وہاں کے تاجروں کو اپنی رودات سنائی کی انوصر باز اس کے لاکھوں رویہ لے کر اس کو پرافٹ نہیں دے رہے اب ایف ای اے نے بھی جو انکواری شروع کیوں ہی تھی بتایا یہ گیا ہے کہ بہت جلد نوید اختر رانہ امران امران کیانی عبداللطیف آمیر بشیر ملک نوید عزمہ خان ملک رزوان یہ جتنے بھی نوصر باز ہیں ان کے خلاف مقدمہ درش کرنے جا رہی ہے اور کوشش کی جائے گی کہ ان کے جو بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگا ہے وہ بینک اکاؤنٹس بھی آئندہ ایک ہفتے تک فریز ہو جائیں گے اور لوگوں کا پیسہ واپس ضرور ملے گا یہ تو ہوگی سمارٹ گروپ بھی سکیم کر گی اور یوریل ٹریٹرز نے بھی فراڈ کر دیا اب آتے ہیں الحیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر جس کے مالک تھے جہانزے بالم اچھا ناظرین جس کے کول و فیل میں تضاد ہو تو اس بندے کی بات کے اوپر انسان کو یقین نہیں رہتا الحیات گروپ آف کمپنیز کے ایک بڑے کمیشن ایجنٹ تھے جن کا نام مولوی نئیم تھا ان کے اوپر چکوال میں دوخہ دئی فراڈ اور جلسازی کا مقدمہ درچ ہوئے اور پولیس ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے جو مولوی نئیم ہے وہ فیملی سمیت یہاں سے دبائی بھاگنے کے چکر میں ہے لیکن پولیس نے جو پنجاب پولیس تھی انہوں نے ایف ای اے حکام کو آگاہ کر دیا کہ جب بھی یہ نوصر باز اگر بزریہ ائرپورٹ باہر مل جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے الہیات گروپ آف کمپنیز کے انویسٹرز کو پیسہ واپس ملے گا یا نہیں ملے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کیونکہ جو کمپنی ایک دفعہ فراڈ کر جائے اس کا مالک روپوش ہو جائے تو پھر امیدیں دم توڑ دیتی ہیں پھر آپ کو معلوم ہے پیسے ملنا ناممکن ہو جاتا ہے لیکن ایف ای اے اب بازد ہے کہ الہیات گروپ آف کمپنیز کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا اور جہانزیب عالم اگر زمین کی ساتھ تہوں میں بھی چھپا ہوا تو اس کو گرفتار کیا جائے گا اس حوالے سے میری آج اف ای اے حکام سے بھی بات ہوئی ہے تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بہت جلد الہیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر ایف ای اے مقدمہ درج کرے گی اور جہانزیب عالم کو گرفتار کرے گی اس کے جو کمیشن ایجنٹ ہے مختلف جو اب اپنی کمپنیز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھی لایعمل بنایا جائے گا ہماری کوشش ہوتی ہے ناظرین کے آپ کو فراد نصرباز ان لوگوں سے بچا گے رکھیں لیکن جب آپ کو پرافٹ ملتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ تاہر نصیر جھوڑ بولتا ہے لیکن جب تاہر نصیر کی باتیں سچ ہوتی ہیں تو پھر آپ زد کرتے ہیں کہ پروگرام کیوں نہیں کرتے تو پروگرام کا ٹھیکا تاہر نصیر نے ہر کسی کا نہیں اٹھایا جب کمپنیز کے اوپر ہم بات کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ضرورت پیش نہیں آتی کہ کمپنی اب فراد کر گیا تو اب کیا ہوگا اب وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا دعا ہے کہ تمام نصربازوں کے دل میں اللہ پاک رحم پیدا فرمائے اور آپ کا سرمایہ آپ کو یہ لوگ واپس دے کے جائیں اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ